اللہ علیہ محمد جہاں جہاں ہیں مختلف جگہوں تک یا وہی پہ قربانی ہو اکیخہ کے گوش تفصیم کروا دیا جائے اور یا پھر جہاں جہاں سامرہ سے گوش بھیجوائے جا سکتا ہے وہاں بھیجوائے جائے یہ امام کہے کہ امام کس لیے تھا تاکہ خفیہ طور پر شیعوں کو معلوم ہو جائے کہ آخری حجت پیدا ہو چکی لہذا جب کوئی خاص ملنے والا آتا تھا کوئی خاص توتدار آتا تھا تو امام سرداب میں لے جا کر ملاقات بھی کراتے تھے زیارت بھی کراتے تھے اور ہمارے باہدرے امام بچپنے اور کمسنے کے عالم میں آیتوں کی تلاوت کر کے اس بات کی خبر بھی دیتے تھے کہ میں ہی ہوں کو حجتے ہوتا چنانچہ امام جس آیت کی تلاوت فرماتے تھے وَنُنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَّذِينَ تُضِفُوا فِي الْأَرْضِ مَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً مَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ایک سروا پردے پر محمد وارد تو اس وقت سے لے کے آج تک کا غیبت کا دور امام پردے عام مدمندر عام پہ آکے بحثت امام کے ادایت کی فرازی ہے نبود لیکن ہماری قبرگیری سے قافل نہیں ہے بگر شرط یہ ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ برابر اس دور ہے اس رابطے میں کوئی کمزوری نہ پیدا ہونے باہرین کا وہ واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ بادشاہ نے ایک آنار کے سلسلے میں جس پر خلفاء سلاثہ کے نام لکھے ہوئے تھے سنی مذہب کی حقانیت کے طور پر پیش کیا اور جو شیعہ علماء تھے ان سے کہا کہ اگر اس کا جواب نہ لاؤ گے تو تمہاری گردہ نے بڑا دیا ہی اور شیعہ مذہب پہ پابندی آیت کر دیا بہرین کا واقعہ امام نے کہا انہا غیر و محمدینہ نے مراہد ہے سنیے شیعہ علماء پریشان ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ بخ سے کہا کہ ہمیں دس دن کی محلت دیتے دس دن کی محلت دی دس دن تک آئے امام کے بارگاہ میں استغازہ کرتے رہے زیارتیں پڑھتے رہے امام کو مدد کیلئے پکارتے رہے لیکن مدد نہ ملنا تھی کوئی ادھر سے ان کو سپورٹ کوئی سہارا نہیں حاضر ہوا یہاں تک کہ دس دن گزر گئے جب دس ماہ دن آیا تو آپ آج جا کے دربار میں حاضری دینا ہے اور جواب پیش کرنا ہے کوئی جواب نہ ان کے پاس تو سب سمجھ گئے کہ شاید امام کی مرضی میں یہی ایسے ہم سب کو خطر کر دیا جائے لیکن جب جا رہے تھے دربار کی طرف تو ایک مرد عرب کو دیکھا جو نورانی چہرہ آواز دیتا ہے کہ ذرا سنو یہ جب قریب گئے کہا کہ تم دربار میں جا رہے ہو تو پریشان نہ ہو دیکھو ایسا ہی سب آگے بادشاہ کا وزیر وہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس نے کچھ سانچے بنوالی ہیں ان سانچوں کے انفونابھا کے نام لکھے گئے جب انار چھوٹی کریوں کی شک میں ہوتا ہے اس سانچوں کو چڑھا دیتا ہے ندیہ کے طور پر جب انار بڑا ہوتا ہے تو اس پر ان کے نام اُبھارا دے تم بادشاہ سے جا کے بتاؤ پوری بات اور کہو کہ وزیر کو رکھو یہی پہ اور جا کے تناشی دو فلاں گھر کے فلاں حسنے میں فلاں تاپ پہ وہ سارے سانچے رکھیں اور اس کے بارے یہ بھی بتا دینا کہ انار توڑ کے دیکھو یہی پہ حقانیہ ظاہر ہو جائے چاروں خولفہ کے نام ہیں چنانچہ ان کی جان میں جان آئی دربار میں پہنچے بادشاہ بھی فراہوہ بیٹھا ہوا ہے جواب دائیں کہاں ہاں جواب دائیں کہاں کہ بتاؤ سنی مذہب حق ہے تمہارا مذہب حق ہے کہاں ہمارا مذہب حق ہے کہاں کہاں کہ یہ جو انار کے اوپر نام کندہ ہیں اس کے لئے کیا تم کہتے ہو کہاں کہ یہ وزیر کی تیرے وزیر کی سادش ہے اس نے ایسا ایسا کیا ہے اگر تجھے یقین نہیں ہے تو اپنے جاسوسوں کو بیند اور تلاشی ریس کے بگار تلاشی بھی گئی وہ سارے سانچے بنامت کرائے تھے جب حقیقہ سامنے گلی تو انہوں نے کہاں اب انار توڑ کے بھی دیکھو ہمارے امام تو نہیں کہا ہوگا لیکن کہاں انار توڑ کے بھی دیکھو در میں تھا کہ امام نے کہا ہے اب جو انار توڑ کے دیکھا تو جہاں تین نام کندہ تھے اس طرف کے سارے دانے سوڑ گئے تھے جدھر عزی کا نام لکھا ہوا تھا اپنار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ادھر سے مدد بھی کمی نہیں ہوتی کمی اس میں ہمیں وہ کریم ہیں ابن کریم ہیں مولاں بخت کے عطا کرتے رہتے ہیں ہمارا دامن کو اطاف دعا ہے پالنے والے ہمیں عقیدے کے عمل سے ہم ادبار سے عمل کے ادبار سے کردار کے ادبار سے محبت کے ادبار سے وابستگی کے ادبار سے ایسا بنا دے کہ خود امام ہم کو اپنے چاہنے والا تسلیم کرے امام کی نسرت امام کی مدد امام کی حمایت امام کی کشتناہی زندگی میں ہر طلب پہ ہمارے شاملے حال ہوتی ہیں پالنے والے یہ زمانہ واقعاً انقلابات کا ہے دنیا بدل جائے مگر ہمارے عقیدے میں ہمارے عمل میں ہمارے مزاج محبت میں کسی طرح کی تبدیلی نباقی ہو ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے ہیں معبود ہماری عزاداری کو قبول فرماؤں پالنے والے آج کی شن کے سلسلے میں کہ امامت کی ذمہ داریاں امام کی خدمت منتقل ہوئی ہیں امام امام وقت کے علمان سے سامنے آئیں لہذا ہماری تہنیت امام کی بارگاہ میں پہنچا دی ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہیں امام کی بارگاہ میں پہنچا دی امام کی بارگاہ میں پہنچا دی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم